ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ سندھ میں لوگ ڈاؤن کو دو ہفتے سے زائد گزرنے کے بعد کراچکے بیشتر شہریوں نے غیر ضروری نکلنا اب تک نہیں چھوڑا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلف شہروں میں بھی لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے صوبائی حکومت کی جانب سے بھی اس لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے پیش نظر جو بھی اقتامات جائے گئے حکومتوں کی جانب سے اس بارے میں آپ کو بریف کریں گے اور اعداد و شمار کرونا وائرس کے تازہ ترین کیا ہیں کون سے شہر میں کس طرح کا ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ شامل ہوں کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شارک شاہ اسلام آباد سے راہ و رزوان ہوں گے اور لوہر سے جنید احمد نے ہمیں وہاں کی صورتحال بتانی ہے سب سے پہلے شارک آب بتائیے گا کراچی میں کیا صورتحال ہے دو ہفتے ہو گئے ہیں لوگ ڈاؤن کو کیا لوگوں نے ابھی بھی اسے سنجیدہ رہی لیا ہے ابھی بھی غیر ضرور طور پر گھر سے باہر نکل رہی ہیں جی بلکل کراچی میں تیسرا ہفتہ لوگ ڈاؤن کا لگ چکا ہے جس کے بعد آج اٹھاروہ روز ہے لوگ ڈاؤن کا مگر پولیس کے مطابق تو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن اور کرونا وائرس بلکل کراچی سے ختم ہو چکا ہے پولیس کی نفری ہمیں کہیں پے بھی نظر نہیں آئی جو ناکے جو کل سختی کر رہی تھی پولیس وہ بلکل بھی نظر نہیں آ رہی رات کل رات بارہ بجے کے بعد سے ناکوں پہ پولیس غائب ہو چکی تھی جس کے بعد اب بھی صبح کے اوقات میں آٹھ بجنے کے بعد بھی پولیس جو ہے وہ بلکل سڑکوں پر نظر نہیں آ رہی ناکے بھی اس طریقے سے نہیں لگائے گئے دوستوں سے زائد کراچی پولیس کی جانب سے لگائے گئے تھے شہر بھر میں ناکے جو کہ اب وہ بھی ختم کر دیے گئے رات کے اوقات کے بعد بارہ بجے کے بعد ناکے ختم کر دیے گئے اور اب بھی یہی صورتحال ہے کہ پولیس سڑکوں سے غائب ہے اور شہری جو ہے وہ آزادانہ گھوم رہے ہیں ان سے کوئی روکنے اور پوچھنے والا نہیں ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور بلا ضرورت گھروں سے نکل رہے ہیں ٹریفک کی صورتحال جو ہے وہ دگنی نظر آ رہی ہے کل جو سخت سیکیورٹی رکھی تھی اس کے بعد آج جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اسے دگنی ٹریفک نظر آ رہی ہے اور شہر پہ جو ریش ہے عوام کا وہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جس کی وجہ سے عوام بڑی تعداد میں نکلی ہوئی ہے کرونا وائرس کے بابا کے حوالے سے بتاؤں تو کرونا کے مسلسل کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور لوکل ٹرانسپیشن کیسز میں مزید اضافہ ہوئی ہے اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا